تو دعائیں کریں گے اللہ بس جہنم مت ڈال جنت میں ڈال اور وہ بھی انشاءاللہ زیز جنت میں جائیں گے السلام علیکم میرے نام مضمیل خان آپ بتائیں کہ لاس میں جو دو لوگ لا مدود دو ذکھ میں جلنے والے ہیں ایک جو تو کفر ہے اور ایک مشرق تو مشرق کون ہیں وہ لوگ بھائی نے ایک سوال کیا کہ دو لوگ جو جہنم میں ہمیشہ جلیں گے ایک ہے کافر اور ایک ہے مشرق کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا یا چھپانا دونہ ہی باتیں ہوتی ہیں مطلب حق کا انکار کرنا یا حق کو سمجھتے ہوئے بھی انکار چھپا دینا مشرق کا کیا معنی ہوتا ہے مشرق کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو شرق کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی اور بھی دے سکتا ہے کوئی اور بھی لے سکتا ہے کوئی عزت دیتا ہے کوئی مال دیتا ہے کوئی اولاد دیتا ہے کوئی اچھائی دیتا ہے کوئی برائی دیتا ہے مہت ساری چیزیں ہیں اب اگر شرق کی مثالے میں دینے بیٹھوں تو بہت مشکل ہو جائیں گا اس لیے کہ آج امت مسلمان توہید کے نام پر جو شرق اختیار کر لی اپنی زندگی میں اللہ اگر ہم پر رحم نہ کرے تو بہت مشکل ہے رحم سے مراد دنیا میں ہدایت نہ دے دے اور ہم طریق کتاب و سنت پر نہ آ جائے تو وہ کہہ رہا ہوں ورنہ مرنے کے بعد تو یہ معافی نہیں پر شرق کوئی بھی کرے کوئی بھی کرے شرقی معافی اللہ کے پاس نہیں سورہ نصہ میں اللہ نے آتنا آر تالی سے اعلان کر دیا اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھیرا جائے اس کہلاو گناہ چاہے تو معاف کر دے اور سورہ جو ہے معایدہ سورہ نمبر پانچ آیت مر بہتر میں جس نے اللہ کے ساتھ شرکیا اس کے لئے اللہ نے جنت کو حرام خرا دیا ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملیں گا اب میں چھوٹے سے اگر بڑے تک شرک کے طرف جاؤں پوری رات بھی مجھے نہیں پوری گئے صرف گنواتے گنواتے کیا کیا شرک آج ہم کرتے ہیں ادنا مثال لیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو کسی شگن نے روک دیا اب شگن نے روک دیا وہ دونوں ہوتے ہیں اردو میں عرب میں شگن کہتے ہیں جس کو کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا بلی سامنے سے گئی تو آگے نہیں جانا چاہیے شگن صافیح چیز کہا کے گئے تو نوکری لگ جاتی شگن اللہ دینے والا ہے ہے نہیں کر رہے نہیں کر رہے کر رہے نہیں کر رہے بتائیے آپ کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا آج منگل یہ کام شروع نہیں کرنا چاہیے دکان کا افتتہ دکان برباد ہو جائیں گے شرک شگن ارے آپ نے ہفتے کے دن شادی طے کر دیا آپ کی بچی کی طلاق ہو جائیں گی اس کی تو شگن کر رہے نہیں کر رہے تھڑا اللہ سے کر رہے ہیں بھائی شادی طے ہو رہی ہے چھوٹی بتا رہا ہوں ابھی تو بڑے لیول تک جاؤں گا تو مشکل ہو جائیں گے چھوٹے بتا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کبھی واقعات کیجئے کہ وہ نے تاروں کو دیکھا سورج آیا نکل کے کہا ہاں یہ یہ میرا رب ہے ستاروں کو دیکھا اور کہاں یہ میرا رب ہے خوم نے کہاں یہ رب ہے سمجھانے کے لئے صبح آئے والے کہاں ستارے تمہارے چلے گئے میں اس وقت رب نہیں مانتا چاند نائرے نہیں بلی یہ تھوڑا چاند بڑا ہے یہ رب ہے تو خوم نے بلی ہاں ابراہیم یہ رب ہے ہمارا علیہ السلام جب چاند چلے گا تو کہاں رہی کہاں یہ میں اسے دوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا صبح ہوئی تو دیکھا کہاں کہاں یہ سورج میرا رب ہے خالہ حاضر ربی حاضر اکبر اور یہ میرا رب ہے تو بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے جب رات ہوئی دوب گیا تو کہاں میری خام میں دوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا اگر میرا رب مجاہداد نہیں تو مجھے گمراہ ہو جاؤں گا میں اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں زمین و آسمان کی بنا لے پوری دعا آپ نے پڑا ہے یہ خواہ واقعہ ہم سنتے کتنا ہستے کیسی غامتی جاہل جڑ تارو ستارو کیا کیا ماندری سورج سے یہ ہوتا چھوڑ دیجئے اس واقعے کو تھوڑا سا باز ہو اپنے آپ کو دال لیتے اس واقعے میں سورج اور چانسی عبادت سے کیا مراد ہے کہ اس کے نکلنے اور آنے جانے میں یہ تصور رکھنا اچھائی کو لاتے براہ کو لاتے خیر کو لاتے براہ کو دور کرتے شیطان کو دور کرتے ہیں یہ مانا ہے نا آج ہم نے کیا یہ شیطان کی اختیار نہیں کیا خیر میں شادی تہیوری شادی تہیوری جنتری لاؤ جنتری جنتری کھائے کے لئے ارے شادی تہیور کرنے سے لئے معلوم کرنا پڑتا ستارے کون سے بروج میں خمر ہے اخرب ہے ورنہ شادی نہیں ہو سکتی یہی تو شرک تھا ابراہیم علیہ السلام کی خوام کا پھر وہ مشرک کہ اللہ کے پیمانے دو ہو سکتے ہیں نہیں ابراہیم علیہ السلام کی خوام کے لئے شرک تھا امت محمدیہ کے لئے مشرک نہیں تم لوگ تعاید پر آتے جاؤ کچھ بھی کرو تمہارے لئے سب معاف وہی تو تھا سورج اور چاند کے آنے جانے میں وہ سمجھتے تھے اولاد ہوتی ہے فصل اچھی ہوتی ہے فلاں ہوتا ہے دن کیا ہے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا اس کو دن کہتے ہیں آج ہمارا خیدہ ہے نہیں کچھ دن جب سورج نکلتا ہے تو اچھا آتا ہے کچھ دن برا ہوتا ہے ہے منگل کو شادی کر کے دیکھئے لوگ کیسے تانے دیں گے آپ کو منگل کا دن کو اچھا دن رہ دے گا شادی کر دیے تم نے ہافتے کا دن آرے شانی پیچھا لگ جاتا ہافتے کی دن تو تم نے سانی چار کو شادی کر دیے ہے نہیں ہے شادیاں کیسے ہوتی اتوار پیر بودھ جمعرات جمعہ زیادہ زیادہ کوئی بلکل گلے میں وہ کاٹ اٹکے جیسا ولیما کر دیتا ہفتے کی دن اور منگل کی دن نہیں وہ جانا چاہ رہے تو کر دو یار میرا دل نہیں منگل کا دن ہے نہیں ہے ہے نہیں ہے ہر دن ہر رات ہر گھڑی مومن کے لئے اچھا ہوا ہمارے عمال ہیں جو نحوست لاتے ہم پر کوئی گھڑی منوس نہیں ہوتی شادی اگر اثر کے بعد اور مغرب کے بعد ہو گئے تو اب سچا نہیں سورج غروب ہو گیا تھا اب سچا نہیں یہ شادی کا وہ جللی ٹوٹنے والی یہ تو اثر کے پہلے شادی ہونا دوب گیا دوب گیا معاملہ ہے نہیں ہے رمضان میں شادی نہیں کرنا رمضان میں شادی ہوگی تو شادی وہ طلاق ہویا دیکھوں عبادت کا مہینہ تو شادی عبادت نہیں تو کیا ہے لیکن ہمارے شادی عبادت تھوڑی ہو تو دکھاوا ہے تو پھر صحیح بات نہیں کرنا چاہیے عبادت کا ہمارے عبادت جو سمجھتا تو عبادت کو اس طریقے سے کرتا جو بتایا یا نماز ایک عبادت ہے تو سکھایا جیسا گیا ویسا پڑھنا ہے حج ایک عبادت ہے سکھایا گیا ویسا کرنا ہے نکاہ ایک عبادت ہے تو سکھایا گیا ویسا کرنا ہے اس سے ہٹ کے کریں گے تو خبر نہیں اممہ پر ہو نہیں وہ ہمارے لئے عبادت اس لئے وہ نہیں ہو سکتا رمضان میں ہے نہیں ہے پھر یہ کیا ہے ابراہم علیہ السلام مقام ستار اور سیارہ میں رکھتی ہم تو کنکر اور پتھروں میں بھی رکھتے ہیں تصر یہ بھی ہاں پچھتے تھے میرے ہاتھ میں کیوں انگوٹی ہیں اس سے کیا ہوتا میرا دماغ تھنڈا رہتا اس سے یہ دوسری ہے ما شاء اللہ دوسری یہ کیا کرتی کسٹمر ایسے آتے گیا پھٹا 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 ایک دماغ تھنڈا رکھتی ہے ایک کسٹمر لاتی ہے ما شاء اللہ آریک ہے یہ کیا کرتی ہے یہ بی بی کا خصہ کی عبادت ہے میرے بھائے کہ تم یہ تصور کرتے پتھر بھی تمہاری تقدیر بدل سکتے شیطان کو دور کر سکتے اولاد دے سکتے دماغ تھنڈا کر سکتے آخرت میں گرم کر دیں گا دماغی تھنڈا نہیں ہو سکتے پھر ہستے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کی خوام کے شرک پر اور اپنے شرک کو یاد نہیں کرتے ہو اقسام بتاتے جاؤں گا میں سمجھتا ہوں رات بھی کافی نہیں ہوں گی اتنے شرک آج ہم کرتے توہام کی شکل میں غیر اللہ کی خسموں کے شکل میں کتنا عام ہے یہ شرک آپ سم فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت من حلف بغیر اللہی فقداشرک جس نے اللہ کی علاوہ کسی کے شرک خسم کا اس نے شرک کیا ماں کی خسم باپ کی خسم بچوں کی خسم بیوی کی خسم شرک توبہ کرنا پڑے ہیں اب شرک کسی بھی خسم کا زندگی میں کیا ہو توبہ چاہ رہا ہے اس کا کتنا ہی بڑا کیا ہو توبہ باقی ہے بیاد زندہ ہے تو توبہ باقی ہے منشاءاللہ یہ سہولت دے دی گئی اللہ نے اس ٹائم نہیں لگا دیا کیا تو آپ بذ بھکتو الحمدللہ سٹڑی کیجئے یہ شرک کیا ہوتا ہے یہ کفر کیا ہوتا ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ بس امید میں رہ جائے کہ ہاں کافر یہ ہے مشرق یہ ہے ہم تو توحید پرست ہیں پتہ چلا جس کو ہمیں توحید سمجھی وہ شرک تھا جس کو ہمیں شرک سمجھتے تھے وہ توحید نکل آیا پڑھنا پڑھیں گا نا جس کو صحیح مسلم کی حدیث سنیے نبی اگرم صلی اللہ فرماتے ہیں رات بارش ہوئی بارش کہیں موسم بارش یا فجر میں آئیں آ کر نماز پڑھا اور کہا کل رات انسانیت میں سے لوگوں نے کچھ نے کفر پہ گزاری کچھ نے ایمان پہ گزاری آپ نے کہا کیا ہوا ایسا صحابہ نے پوچھا کہا جس نے یہ کہا کل رات بارش اللہ نے دی تھی اس نے معبودوں کا انکار کیا اور جتنے معبودوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لائے وہ شخص اور جس نے یہ کہا کل رات بارش اس لیے ہوئی کہ ستارے فلاں بروج سے فلاں بروج میں آ گئے تھے بروج سمجھتے ہیں کنسٹیلیشنز وہ ہر مہینے کے پندرہ سے پندرہ شروع ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو خود پڑھتے ہیں ان کو معلوم رہتا ہے کب سے کب سے پندرہ تاریس سے پندرہ رہتے ہیں کنسٹیلیشن بروج بارہ بروج ہوتے ہیں آسمان ستارہ یہ بروج سے نکل کے یہ آیا تو بارش ہوتی ہے یہ کہا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ستارے پر ایمان لائیا شادیاں تیہ کریں نا اس کے حساب سے بروج خمر اقرب ستارے پر ایمان لائیا اللہ کے ساتھ کفر کیا میں نے نہیں کہا یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کار رات کچھ لوگوں نے ستارے پر ایمان لائیا اور کچھ نے اللہ پر ایمان لائیا اور ستاروں سے کفر کیا اس میں وضاحت آپ نے کر دی آج ہمارا یہ معاملہ ہے ستاروں کی یہاں نہیں سی ہوتا آج ہماوہ سے یہ ہوتا کل پر نمائے وہ ہوتا کبھی کار تو غیر مسلم نہیں ملتے ارہے کتا معلومات ہے تم لوگ مطلب شرک ہماری پہچان ہو گئی آج ارہے کتنا معلومات ہے تم کو ہم کو نہیں مانتا ہم کو ایسا رہتا دیکھیں آپ کیا کیا ہو رہا ہے نمبروں کے ساتھ شرک کیا کیا گنوا ہوں نمبروں کے ساتھ شرک دنوں کے ساتھ شرک وقت اور گھڑیوں کے ساتھ شرک توہام کے شکل میں شرک یہ کرے تو یہ ہوتا وہ کرے تو وہ ہوتا ایسا کرتا ایسا ہوتا وہ ایسا کرتا وہ ایسا ہوتا شرک کی تعداد نہیں ہم گنوا سکتے ہر صبح اٹھ کر بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیں کیا کہتے آپ کے ستارے شرک ستارے کیا کہیں گے رب کہتا جو کہنا ہے کچھ لوگوں کی تقدیر کا تو اللہ رحم کر یہ حال ہے کتے بلی گدھے اور توتے بتاتے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جو بچارہ جانور ہے جو آکے بیٹھا ہوا ہے توتہ نکل کے آتا ایک چلتے ہوئے بہت سٹائل سے آتا بچارہ اللہ کی مخلوق ہے لیکن وہ بھی ہستاؤں کا یو کر کیا بات ہے کیا مقام ہے میرا یہ گدھا میرے سامنے آکے بیٹھا ہوا ہے اور میں بتا رہا ہوں اس کو جانور ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے نکل کے آتا بچارہ اسٹائل سے ایک پتہ اٹھا کے دال دیتا وہ لیتا وہ بچارہ نہیں پورے پتے بچھا دیتا تمہارے پتے یہ ہے جینا مرنا فلان 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 وہ تو بہت سائی بات دو روپے میں تقدیر معاشر کسی وہ گدہ بتا رہا کسی وہ کتہ بتا رہا کہ بھائی اتتہ جینے والے اتتہ مرنے والے یہ ہونے والا وہ ہونے والا شرک یہ شرک بہرحال تو شرک کا معنی ہے اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا اور اس کو ایک نہ جان کر کسی اور کو وہ طاقتیں وہ قوتیں وہ صفتیں وہ صلایتیں وہ ارکان وہ کام اس کے لئے کرنا یہ تمام چیزیں شرک ہوتی ہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ اس کو ہم شرک کہا جانیں اور اس کو اپنی زندگیوں سے مکمل طور سے جس طرح سے آپ خراب جھوڑوں کو نکال کر پھیک دیتے ہیں اپنے باغ سے نکال کر پھیک دے ورنہ ہمارا کوئی آمال خابل قبول نہیں چاہے آمال ٹھیروں میں ہو جائے شرک ہوں گا تو کوئی آمال خابل قبول نہیں ہوتا ہے السلام علیکم میرا نام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے کالیٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں اور یہ پیغام اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجئے آپ اپنا تعاون ہمارے بینک کاؤنس یا ویسٹن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھیسکتے ہیں جس کی تفصیلات انشاءاللہ جیس آپ کو اسی ویڈیو ملیں گی اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی ضرور بھی ضرور آپ نہ تعاون کریں آپ ہمیں زکاة اور صدخات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکاة اور صدخات ہم تک پہنچائیں بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کی کام میں آپ کا بھی تعاون لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ